نحمد و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعادی آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر مسجد جامعہ مسجد شہر کی کوئی بھی مسجد دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں مسجد کو دیکھے مسجد میں جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے مسجد میں نماد پڑھتے ہوئے دیکھے مسجد کے ممبر و محراب اور دیگر جو اس کی چیزیں لواز اماد ہیں وہ دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جس شخص نے خواب میں اپنے آپ کو مسجد بناتے ہوئے تعمیر کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خیر اور بھلائی ملے گی خواب دیکھنے والا سنت کے اتباہ اور پیروی کرے گا یا خواب دیکھنے والا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلح رحمی حسن سلوک سے پیش آئے گا اسی طرح کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کا گھر مسجد کی شیب میں آگئے ہیں اس کا گھر مسجد کی طرح نظر آرہے ہیں یعنی وہ یوں محسوس کر رہے کہ میں مسجد کے اندر ہی رہتا ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نیک کاموں کی توفیق ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو مسجد بناتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حق قائم کرے گا حق کا بول بالا کرے گا نیک کاموں کی ترقیب دے گا برے کاموں سے روکے گا اور اگر یہ خواب دیکھنے والا کوئی عالم دین ہے تو ایسی کتاب لکھے گا جس سے لوگوں کو نفع ہوگا فیدہ حاصل ہوگا اور اگر خواب دیکھنے والا مرد ہو یا عورت ہو غیر شادی شدہ ہیں شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ مرد ہو یا غیر شادی شدہ عورت ہو اپنے آپ کو مسجد بناتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ کہ ان قریب ان کے شادی ہوگی اور اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہو تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اللہ پاک اس کو نیک اولاد عطا فرمائیں گے اور اگر خواب دیکھنے والا مالدار ہے تو اپنے مال کی زکاة ادا کرے گا صدقہ خیرات کرے گا اور اگر خواب دیکھنے والا تنگ دست محتاج اور فقیر ہے اور وہ خواب میں مسجد کو تعمیر کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا فقر و فاقہ تنگ دستی دور ہوگی مالداری ملے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مسجد تعمیر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا علم دین سیکھے گا حاصل کرے گا اور اسی طرح ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ مسجد کی چھت ڈال رہے مسجد کی چھت بنا رہا ہے مسجد کی دیواریں کھڑی ہو چکی ہیں پلر میرابیں بن چکی ہیں یہ چھت ڈال رہا ہے لینٹر ڈال رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا یتیموں کی پرورش کرے گا یتیموں کے ہاتھ سر پر دست شفقت رکھے گا ان کی تربیت کے تمام کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے مسجد تو ہے لیکن وہ چھوٹی ہیں اور تنگ ہیں یہ اس کو وسیع کرنا چاہ رہے کھولی کرنا چاہ رہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے نیک عامال میں اضافہ ہوگا اس کے اچھے اخلاق میں بہتری آئے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوا اور مسجد میں جا کے سجدے میں گر گیا سجدہ کرنے لگا گیا اور وہیں اس کو موت آگئی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیکی پہ توبہ پہ وفات پائے گا یعنی مرتے وقت اس کو نیکی کی توفیق ملے گی اور توبہ کے ساتھ دنیا سے جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مسجد کو تعمیر کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اپنے دشمنوں کے خلاف مدد ملے گی دشمنوں پر غلبہ اور فتح حاصل ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مسجد نوی میں اپنے آپ کو داخل ہوتے دیکھے مسجد حرم شریف میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوتے ہو اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا خوف اس کا ڈر اور اس کا خطرہ ٹل جائے گا اور اگر کسی سے وعدہ کر چکا ہے یا کرے گا تو اس کو پورا بھی کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی مظلوم ہے اس کے ساتھ نہیں انصافی ہو رہی ہے اور وہ خواب کے اندر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو انصاف ملے گا اس کا ظلم ختم ہو جائے گا یہ اس کی مظلومیت ختم ہوگی اس پر ظلم کرنے والا اپنے انجام کو پہنچے گا اور اس کو انصاف سے نوازا جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ مسجد میں گیا اور مسجد میں نمازی اس کو ملے لوگ بیٹھے ہوئے ملے مسجد کو آباد دیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی عالم دین کے پاس جائے گا کسی عالم دین سے علم دین حاصل کرے گا مسئلہ معلوم کرنے کے لئے اس کی خدمت میں حاضر ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ مسجد میں جانا چاہ رہا ہے اس کے دروازے سے داخل ہونے لگا تو کسی نے اس کو روک لیا یا دروازہ اس پر بند کر دیا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے پر تو اس کی تعبیر یہ کہ یہ خواب دیکھنے والا مسجد کے اوپر اپنا مال خرچ کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ مسجد ویران ہو گئی ہے مسجد بالکل خراب ہو گئے کوئی آبادکاری نہیں کوئی بھی اس کو آباد نہیں کر رہا تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے علاقے میں یا اس کے آس پاس میں یا اس مسجد کا کوئی امام عالم دین فوت ہو جائے گا دنیا سے چلا جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو مسجد بناتا ہوا دیکھے کہ اس نے مسجد بنائی ہے مسجد تعمیر کی ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا کوئی بڑا آدمی ہے کوئی والی حکمران رئیس وزیر افسر ہے سردار ہیں تو اس سے لوگوں کو فیدہ حاصل ہوگا لوگ اس سے فیدہ اٹھائیں گے اور یہ ان کے کام آئے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کی قریبی مسجد مالے کے مسجد علاقے کے مسجد گر گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا وہاں نماز ادا کرتا تھا اب وہاں جانا اس نے چھوڑ دیا ہے اب اس نے نمازیں اس مسجد میں ادا کرنا چھوڑ دی ہیں یا ویسے نماز پڑنا یہ چھوڑ چکا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ مسجد کی محراب ٹوٹ گئی ہے یا مسجد کا ممبر جس پر خطیب اور مفتی عالم امام مسجد خطبہ دیتا ہے جس پر بیٹھ کر وہ ٹوٹ گئے ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس مسجد کا امام یا اس کے مسجد کا کوئی خطیب عالم یا اس علاقے کو کوئی حاکم بڑا آدمی کوئی افسر انتقال کرے گا فوت ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مسجد ویران دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کے علاقے والے عوام پر مسلمانوں پر کوئی مسیبہ ٹوٹ پڑے گی کوئی آفات آئے گی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے اسی طرح مسجد کے منار کو دیکھنا اس کی تعبیر بھی عالم اور مسجد کے امام سے دی جاتی ہے اگر اس کو خوبصورت دیکھے تو اچھا امام ہونے کی نشانی اور اگر اس منار کو گرتے ہوئے دیکھے تو امام کے انتقال کرنے یا وہاں سے چلے جانے کی نشانی اسی طرح مسجد کے منار کی تعبیر کسی وزیر اور بادشاہ کے مشیر سے بھی دی جاتی ہے کہ اگر وہ گر جائے تو بادشاہ کا مشیر اور وزیر حلاق ہوگا یا معذول ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں مسجد نبی میں اپنے آپ کو داخل ہوتے دیکھے مسجد حرم شریف میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوتے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا خوف اس کا ڈر اور اس کا خطرہ ٹل جائے گا اور اگر کسی سے وعدہ کر چکا ہے یا کرے گا تو اس کو پورا بھی کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ مسجد میں گیا اس کے وضو خانے پر بیٹھ کر اس نے ہاتھ مو دھویا وضو کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا مسجد کے اوپر اپنا مال خرچ کرے گا